بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں آج ہم حدیث پڑھنا جا رہے ہیں حدیث نمبر سات دین سراسر خیر خواہی ہے ابی رکیہ تمیم بن عوص داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو رکیہ تمیم بن عوص داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یعنی کہ دین کیا ہے خیر خواہی ہے قلنا ہم نے کہا لی من کس کے لیے تو ہم نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لیے قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِللہ ہی اللہ کے واسطے والی کتابی ہے اور واسطے کتاب اس کی والی رسولی ہی اور واسطے رسول اس کے والی آئیماتی اور واسطے اماموں مسلمین مسلمانوں کے وعاماتیہم اور عوام ان کے کیا فرمایا گیا کہ ہم نے ارز کی کہ کس کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین خیر خواہی کا نام ہے تو پیاراک علیہ السلام نے کہا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اور اس کے رسولوں کے لئے اور مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے اب یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی کتاب سے لی گئی اس کی روایت ہے اب دیکھیں کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کس طرح ہے دین کو کس طرح سے خیر کوئی یعنی معنی کے لحاظ سے دین کا جو لفظ ہے بہت زیادہ لفظ تو چھوٹا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ وسیع مفہوم پھایا جاتا ہے بہت زیادہ وسط کا حامل ہے انسانی زندگی کے تمام پہلو کو اپنے اندر سموئے ہوئے جس طرح سے میں نے بٹا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے بارے نے کسی نے امام غزالی سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں قرآن پاک کے بارے میں بتائیں کہ قرآن پاک کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے چھوٹا اتنے ہیں کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور بڑا اتنے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کائنات دو جہانوں کے جو بھی معاملات ہیں اس کو سمو کے اندر رکھ دیا تو اسی طرح سے دین کیا ہے کہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے دین کے دائرہ کار میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق اللہ سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی حقوق اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے لئے خیر خواہ یعنی اس سے مرادی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا رب اور مالک تقسلیم کرے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کافر بھی مانتے ہیں مشرق بھی مانتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں پیارا وہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جہان کو بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھے دن میں زمین و آسمان کو بنا کے تھک گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام جو معاملات ہیں وہ ہمارے بتوں کے سپرد کر دی ہیں اب ہمارے بتوں نے سنبھالا ہوئے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ خدا کی خدائی میں اپنے بتوں کو شریک کرتے ہیں اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہیں اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدا کو ایک مانتے ہیں خدا اپنی خدائی میں واحد ہے یقت ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنی صفات کے تقاضوں میں وہ اکیلے ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے یعنی کہ جنوں اور انسانوں کو کس لئے پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا کون سے آیت فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اب کتاب اللہ سے خیر خواہی اس سے مراج یہ ہے کہ کتابِ الٰہی یعنی قرآنِ مجید کی تعلیمات پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے کیونکہ جو بندہ قرآنِ پاک نہیں پڑتا اس کا دل جو ہوتا ہے وہ ویرانِ گھر کی طرح ہوتا ہے ویران جگہ کی طرح ہوتا ہے شیطان بڑی جلدی سے اس کے دل پہ قابض ہو جاتا ہے اور جو قرآنِ پاک سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں شیطان کا زور وہاں پہ نہیں جال سکتا اس سے درہا کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دین جو ہے وہ خیر خواہی کس طرح سے ہے کہ اس کی تعلیم و تدریس کو عام کیا جائے اور اپنی جو تمام زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق ہمیں ڈھالنی چاہیے یعنی کہ خود قرآنِ پاک نے ارشاد فرمایا اور یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی ہے پس اس کی اتباع کرو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی اس سے مراد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لانے اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے پیارہ پیارہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں وہ آخری دین لے کے آئے ہیں وہ آخری کتاب لے کے آئے ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت کی جو امارت تھی وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی تو وہ اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کے اس امارت کو مکمل کر دیا تو پیارہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے اسی طرح میں نے بچھلی حدیث میں بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ پیارہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے بہترین نمون ہے قرآن پاک کی آیت میں کیا فرمایا گیا پیارہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لئے بہترین نمون ہے پھر آگے کیا فرمایا گیا یعنی پس نبی کریم علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے روک جا پھر پیارہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا کہ جس نے میری عطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی آپ دیکھیں مسلم حکام سے خیر خواہی کے قیام راد ہیں یعنی مسلم حکام کے لئے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جائز احکام مانے جو اور نجائز جو وہ کہیں ان کی عطاعت نہ کی جائیں انہیں صحیح مشورہ دینا چاہیے اور تعمیری تنقید کریں ان کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں ان کے خلاف جو ہے بغاوت نہ کریں اور نہ ہی انتشار پھیلائیں قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحب اقتدار ہوں ان کی عطاعت کرو یعنی اللہ کی عطاعت کرو اور اس کے رسول کی عطاعت کرو اور آگے کیا فرمایا وَأُولُ الْأَمْرِ اور جو تم میں سے حکام ہیں جو صاحب اقتدار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے چن لیا ہے ان کی بھی عطاعت کرو اب تمام مسلمانوں کے لئے خیر خواہی کیسے طرح ہے یعنی کہ عوام الناس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی سے پیش آنا چاہے اور ان سے ہم دردی کرنی چاہے ان کی ضروریات ان کی حاجات اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت اتنی استطاعت عطا کی ہے تو ہمیں ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا چاہیے ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے اور ہمیں تمام جتنے بھی حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے کیونکہ رشاد ربانی ہے قرآن پاک میں آیا ہے کہ رشتہ داروں محتاجوں اور مسافروں کا حق ادا کیا کرو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ